اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں مہنہ نام کے بارے میں جانتے ہیں کہ مہنہ نام کی لڑکن کا فل مننگ کیا ہوتا ہے اور اس نام کی لڑکن کی پرسنیلٹی اور ان کے نیچر کے بارے میں تو مہنہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیجئے گا جو جانکار اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں وہ شاید کوئی بھی چینل آپ کو پروائیڈ نہ کر پائے تو اس ویڈیو کو مس کرنے کی گلتی یعنی کہ مسٹیک نہ کیجئے گا آئیے چلتے ہیں مہنہ کی طرف مہنہ نام کی لڑکن کا فل مننگ ہوتا ہے پرک کشش اور دلکش کے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے مہنہ کا فل مننگ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے مہنہ ایک ہندی زبان یا ایک ہندی لینگوچ کا نام ہے جو کہ لڑکن کے لیے رکھے جانے والا کافی زیادہ اچھا سا پاپلر سا اور بیوٹیفل سا نام مانا جاتا ہے اگر ہم بات کریں مہنہ نام کی لڑکن کے لیے نیملو جی نمبر کی تو مہنہ کا لکی نمبر چار ہوتا ہے نیملو جی نمبر چار کا ہونا مہنہ کے لیے بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے یہ ہندو درم یا ہندو مذہب کا نام ہوتا ہے اگر ہم بات کریں مہنہ نام کی لڑکیوں کے لیے بیسٹ نمبرز یا لکی ڈیٹس کے بارے میں یعنی کہ لکی تاریخیں کون سی ہوتی ہیں مہنہ نام کے لیے تو ون فور سیون اور ٹین یعنی کہ ایک چار سات اور دس نمبرز کا ہونا مہنہ نام کی لڑکیوں کے لیے کافی زیادہ بڑیہ رہتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہنہ نام کی لڑکیوں کے لیے بیسٹ ٹائم یا بہترین وقت کون سا رہتا ہے وہ کون سا ٹو آورز ہوتے ہیں جو کہ مہنہ کے لیے اچھا رہتے ہیں وہ رہتے ہیں تھری پی ایم اینڈ فائی پی ایم یعنی کہ تین بجے سے لے کر پانچ بجے تار لکی ڈیز میں بات کر لیں تو اتوار منگل اور جمعیرات والی دن کا ہونا مہنہ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا اور خوش قسم رہتا ہے مہنہ نام کی لڑکیں کیسی ہوتی ہیں تو مہنہ نام کی لڑکیں کافی زیادہ اچھے نیچر کی ہوتی ہیں کافی زیادہ سمارٹ ہوتی ہیں اس نام کی لڑکیں کو لکھنے پڑھنے کا بھی کافی زیادہ شوق اور لگاو پا جاتا ہے ان کے جتنی بطریف کی جائے وہ کم ہوتی ہیں میٹلز میں بات کر لی جائے تو مہنہ کے لیے داتیں رہتی ہیں تامبہ مہنہ کے لیے کلرز رہتے ہیں ریڈ رنگ نورنجی رنگ اور لا رنگ سندر سا والے پتر ہوتے ہیں سبت قیمتی پتر تو مہنہ